موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام منظر پس منظر میں آؤں اے تان جمیز بان فہیم ببر ناظرین پروگرام میں گالبول کندہ سی الیکشن جی ایک خاص طورت ہے ہیدراباد میں سندر الیکشن جو اتیاری ہوئے ہیں خاص طورت ڈیولپمنٹ جو کمہ ہے وہ کتر اتیار ہے گزیل جی کے چونڈیل نمائن داوا انہیں نے ہیدراباد جی شہرین کے کتر فیسلیٹیٹ کے ہو کتر جی کے بنیادی سے ہو تو اسا مختلف پروگرامن میں گالبول کندہ رہے ہیں ڈیولپمنٹ جی تک ہے نیشنل اسیمبلی جا اینے بسو ارنا اینے بسو اونی اینے بسو بھی ہے ہی جی کے ٹے نیشنل اسیمبلی آ تک ہے نیدراباد میں جرے ہیں تا پی ایس سکسٹی کھا پی ایس پنجٹ تا ہی جی کے چھت تک ہے یہ صبح اسیمبلی جن پی ایس سٹھ جو کو آئے وہ تک آئے تال کے بہراری تے بدل تک آجتا ہمیشہ پاکستان پیوز پارٹی آئے ایم کی ایم وچ میں جو کو آئے مقابل ہو رہن دو آئے ہیدراباد شہر جی گال کے ہیدراباد شہر میں نیشنل اسیمبلی جو ٹریسی ٹو آئے سوپا اسیمبلی جو چھ سٹو ہے ڈیولپمنٹ جی گال کے ہی سدائی جو کو آئے تاکہ پاکستان پیوز پارٹی آئے ایم کی ایم ایک وینکن دیا آئے ہیں انہوں نے دورین جا بینین پارٹین جا نمائندہ حکومت میں مہندہ آئے ہیں اسیمبلین میں مہندہ آئے ہیں حکومتان جو مزو مانیندہ آئے ہیں جنہیں گراؤنٹ ایر ٹھو تھا عوام کے کیم کی سمجھی سولت جکا ہے فراہم نہ کئی نہیں دیا ہے عوام جکا ہے بنیادی سولتان کا میروم آئے ہیدراباد شہر جی تونک سندھی جو بیو نمبر وڈو شہر آئے ہیں پنجھوی لکھ آبادی وارو ہی شہر آئے ہیں جیتے بارہ لکھ کا ودیک ووٹر ہیں آئے ہیں جو کو ریشو آئے ہیں ووٹرز جو جہ میں چوون جا سیکڑو مرد ووٹر ہیں آئے ہیں چھائی تالی سیکڑو اور تو ہیں ووٹرز انہیں شہر میں جرے ووٹ کانٹے سنو آئے تو انہیں وقت 63 کھاں 63 پرسن جو کو آئے ووٹ ویدھاویند آئے ہیں آئے ترن آؤور رہن دو آئے ہیں انہیں مانون انہیں مانون کے جکے ووٹ دے ہی کرے ایوانان میں چونڈے اچند آئے مانون انہیں مانون جو انہیں ووٹرز جو کوب خیال نتا رکن نتیجے میں ہیدر آباد شہر جو جکے گوتیال آباد جو ہیں گوتیال علاقہ ہیں جہ میں پاکستان پیوز پارٹیو ووٹر ہو جے یا متے دا کومی مومنٹ جو ووٹر ہو جے وہ بنیادی سہولتن کا محروم ہی رہے ہیں گاڑی خاتو، ہیدر چوک، گول بیلڈنگ، خاتا چوک، رشم گلی، بھائی خان جی چاڑی، ٹنڈو آگا، ٹیونمبر تلا، ٹنڈو یوسف انہیں کا علاوہ ٹنڈو والی مومت خائی روڈ سمیت کترائی ایڑا علاقہ ہیں جکے کدیم ہیدر آباد جو سندھی وصندیو ہیں، اتے جکے ووٹر ہیں، اتے جا جکے مانون ہیں وہ بنیادی سہولتن کا ہنوکت بجکو ہے محروم ہیں نتیجے میں مانو تمام گھنوں جو کو آئے، انہیں حکمران انکہاں بزن تھی نظر اچندہ شہر جے مختلف علاقہ جا روڈ رستہ جکے ہیں جو ٹوٹر لین گٹن میں جو کو آئے، ڈینے جو سسٹرم تمام گھنوں خراب آئے بجلی جو بہران ایترو آئے جو کلاکن جا کلاک لائٹ گم رہے تھی پی اینڈ جو جو کو صاف این میٹرو پانی آئے وہ ان لب آئے مانو پی اینڈ جو جو کو پانی آئے خرید کن تھا، خرید کرے پیسن دے وٹھی کرے واپر آئے تھا، جے کو تمام گھنوں ظلم آئے انہیں عوام سا انہیں حکمران ان پاراں جو کہ حکمران انہیں عوام جے ووٹرن دے چونٹی جے چند تھا پر پانی جو پھڑو پانجی عوام کے نتھا ری سکنے، کوشش کہی ہوں تھا جو کو پروگرام میں گال بول کہی ہوں تھا تا چونٹیل نمائن دن ہن شہر کے چھا دن ہو، حکومت ہن شہر کے چھا دن ہو آئے اہن وقت اسٹرل ہن شہر جا، ہن شہر جے مانو جا کہڑا مسئلہ آئے موسیقی 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 پیوٹی سکول میں پڑھائی سٹھیا ہیدر آباد شہر میں پی ایس بارڈ تا کے پی ایس بارڈ تے پیری جی کو آسو ایم پی بس پارٹی ہو جبار خان ہو ہان بی جبار خانہ انہیں جے سامو ایم کیم جو آہے سابر قائم خانی صورتیال ان علاقے جی یہ آہے تا پی این جو پانی پی این جو پانی ہن ان دور میں اکی صدی میں ایسا حلو پیا یہ کمران اگر ان کا سا سوال کہوں تھا ایم کیم وارن کا تا ہی چند تھا ساوٹ اختیار کون ہوا ہی کمرانی کن پیا اگر پویا پندرہ سالن پندرہ سالن میں پی بس پارٹی چاہیتی تا شہری علاقہ ایم کیم جا ہوا اسا ہیدر آباد شہری بینن کا پوچھو تھا پانچ تالی سالن جو سا بسا تا بھائی پارٹی ہو سا کے دیو پاکستان کے ٹھے ستر سال تھیان پانچ تالی سالن بینن پارٹی ان شہر تے حکومت کئیا ان شہر جی سورت آل ایا ہے تے پانچ سالن کا پو پانچ سالن کا پو ایڈی انکروزمنٹ آدھ پانچ سالن کا پو ان شہر میں پاندھ ہلن جیڑی بھی راستو نا ہوں دو آم شہری لہا سالن کا پو پانچ سالن کا پو ان شہر ممنوبرسٹو کھنی پور اوام جے لائنن مطر کج نا ہے کج بھی کوری گالیون کوری گالیون کوری دلاشان پانچ سالن گھر بھرن میں پوران انجی زندگی دی سو آم آنو ات تے جو ات تو بیٹھووا ایچاونتا آسان وات اختیار کونو آختیار اختیار جو رونا روئی 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 پیپس پارٹی آرہ چاونتا آسان ان کے فنڈ دیندہوا سی ایک بیج خلاف پریس کارنفنسوں کا اندار کم بلکل بھی نن جو نظر کوندھوتے ان شہر میں ان شہر جی تباہ حالی جہاں ذمہ دار ایم کی امائی پی پیس پارٹی آئے موسیقی 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 ملک خاص طور تے سندھ ہیدر آباد سیاسی صورت آلہ الیکشن جو سیاست آتا ہے ورکت احلن پیا گڑو گڑ جو پولٹیکل پارٹیز پارا منشور دیناویندان منشور تے کتر اعمل تھے خاص طور تے پانچے ووٹر سے لائے وہ کترے کترے حدتہ ہی جو کامیاب تھی جو خاص طور تے گال بول کئی پیاد پاکستان پیوست پارٹی پندرہ سال جو کو اقتدار میں رہی ہے پندرہ سال ایوانان میں رہی ہے پندرہ سالن میں پاکستان پیوست پارٹی سندھ جے مانون کے چارے نوائے خاص طور تے گال کندازی ہیدر آباد جی ہیدر آباد جی سیاست میں ہیدر آباد وارن کے چامل ہوئے ایسا کہ جوائن کروا ہے محمد حسین خان صاحب سینیل جنرلسٹ ان کا پچھت آر ٹود ہیدر آباد جی جی کا پولیٹیکل پوزیشن آیا ہے ان کا علاوہ جکوہ ہے ہن وقت جی کا الیکشن ہی سیاست حلیب بھئی انہیں جا کر آلے ہیں حسین صاحب آپ کو بہت شکریہ یہ بتائی گا کہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ایک تو ظاہر ہے گہما گیمی ہے ورک چل لیں پاکستان پیوز پارٹی نے پندرہ سال جو ہے اقدار میں رہے ہیں اور یہ جو الیکشن ہے یہ بڑا چیلنج نظر آ رہی ہے تھینکیو فائن پہلے تم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ گہما گیمی ہے میرے خیال ہے کہ ابھی تک ہیدر آباد میں اس طریقے سے جو ایک الیکشنرین کا جو کلر ہوتا ہے ٹریڈیشنلی جنرل الیکشنز میں ہوتا ہے وہ میرے خیال ہے کہ اب تک تو مسنگ ہے اس میں آپ سمجھ لیں کہ اگر کوئی بڑا ایک کوئی شو حالیت دینوں میں نظر آئے جماعت اسلامی کا ایک پروگرام ہوا ہے جو سیراج رکھ صاحب نے ایڈریس کیا ہے ایمکیو نے دو فروری کا ایک جلسہ آناؤنس کیا وہاں اس کے بعد غالباً چار فروری کو بلاول بٹو صاحب اعدابت تشریف لارہے ہیں وہ بھی جلسہ آئیڈریس کریں گے تو الیکشن کا ظاہر ہے کہ چیزیں جس کنفیوزن میں چلی ہیں پورے پروسس کی اس کی ویسے میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ ایک ایمپیکٹ ہے جس کی ویسے الیکشن کیمپین اس طرح تو نہیں چلی جس طرح سے جنرلی چلتی ہے کینڈیڈیٹس اپنے اپنے حلقوں میں تو ضرور کام کر رہے ہیں اور انفرادی طور پر جو ان کی دور ٹو دور کیمپین ہوتی اس کو لے کے چل رہے ہیں آپ نے بات کی پندرہ سال جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے جب ہم یہ جو ڈیولپمنٹ والی سیکٹر کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہیدر آباد کی ڈائنیمکس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں الیکشن کی جس طرح سے یہاں پہ سیٹس کا پورا لینڈسکیپ ہے ہمارے پاس ایک ہیدر آباد میں رورل ایریا تعلقہ اور کاس آباد کو ملا کہ ایک سیٹ ہے نیشنل اسمبلی کی اس کے ساتھ دو سیٹیں جو کہ کاس آباد ایک ٹنڈو جام کی ہے باقی پہ جو دو سیٹیں وہ مینلی لطیف آباد اور شہر کی سیٹیں جس کے ساتھ ان کی چار پروینشل سیٹس بھی ہیں پیپلز پارٹی کا ظاہر ہے کہ پندہ سال سے جو انہوں نے یہاں پر اپنے کام وغیرہ ڈیولپمنٹ میں کی ہیں تو موسٹلی اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ تھوڑا سا کانسٹوینسی سپیسیفک زیادہ نظر آئیں گے اب آ جاتے ہیں اگر شہر و لطیف آباد میں دیکھیں تو یہاں پر لوگوں کا ایک باقیدہ اگر آپ جا کے کسی سے بھی آپ ایک رینڈم لی بھی بات کر رہے ہیں تو آپ کو ایک نظر آئے گا کہ وہ تھوڑا سا نگلیکٹڈ فیل کرتے ہیں کہ وہاں پہ اس طرح کام نہیں ہو جس طرح کہ ہونے چاہیئے تھے آپ جب آپ حیدراباد کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تو حیدراباد کا وہ حصہ ہے جو کہ جو جو اولڈ سٹی ایریا کہلاتا ہے جو ایکچول حیدراباد ہے ظاہر ہے کہ ہر شہر میں سندھ کے ہر زلے میں ایکسپنشن ہو رہی ہے ایریا بڑھ رہا ہے نئی جگہیں بن رہی ہیں ہاؤزنگ سکیمز آ رہی ہیں تو ایک ایک وہ جسے سپرالنگ فیکٹر کہتے ہیں وہ نظر آتا وہ بھی نظر آئے گا لیکن اگر آپ اولڈ سٹی ایریا کو دیکھیں یہ لتیف بات کے ایریا کو دیکھیں تو آپ کو وہاں پر ایشوز کے حوالے سے چیزیں وہی نظر آئیں گی کہ جیسے کوئی سٹیگنیشن ہے وہ چیزیں وہاں پر بڑی نہیں ہیں چاہے وہ سیوریج کا معاملہ ہو ڈرینیج کا معاملہ ہو وارٹر سپلائی کا معاملہ ہو سینیٹیشن میں کچھ کام نظر آیا جو کہ ابھی حالیہ دنوں میں ہوا پشلے ایک سے ڈیڑھ سال کے اندر جب سینس سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ کو کریئٹ کیا پیپلز پارٹی نے اور ایش ایم سی سے وہ کام لے کے ان کو دے دیا تو سینیٹیشن میں کسی حد تک ایک ایمپیکٹ نظر آتا ہے اور اس میں بھی یہ بات ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ دور ٹو دور جو اس کی سینیٹیشن کا جو سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ایفیکٹیو نظر نہیں آتا ہے ان سیکٹرز میں جس طرح جیسے ہم نے بات کی کہ شہر و لطیفہ بات کی اب اگر آپ ان کاموں کو دیکھیں گے تو یہ ڈیریکٹلی اگین پھر ان منسٹریز اور ان دپارٹمنٹ سے ریلیٹیڈ ہے جو پچھلے پندرہ سال سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ان کو ٹیک کیر کر رہی ہے کیونکہ ہی لوکل باڈیز کے زمرے میں آتے ہیں اب آپ اس کو جا کے تھوڑا سا ایکسپینڈ اگر آپ کر لیں تو واسا کا ایشو آپ دیکھ لیں وارٹر سپلائی کے حوالے سے لطیفہ بات میں آپ چلے جائیں آپ کو آج بھی پانی کی کمپلین ملے گی کہیں تو پانی آئی نہیں رہا اور کہیں آ رہا ہے تو بہت زیادہ کانٹیمنٹیڈ آ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سیکٹرز رہے ہیں اس میں گفتگو تو بہت رہی ہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ کی جانے سے بھی لیکن آن گراؤنڈ جگر آپ جا کے بات کریں گے تو آپ کو لوگوں کا ایک رائے نظر آئے گا کہ نہیں اس طریقے سے چیزیں سرب نہیں ہو سکی پیپلز پارٹی نے ایک نائی سی وی ڈی کا سیٹ اپ یہاں پہ کریئٹ کیا جو کہ ایک اچھی اچھی اچیومنٹ تھی پہلے سٹی لطیف آباد میں تھا پھر اس کو کاسمباد لے کر گئے اب وہ وہاں پہ سرب کر رہا لیکن ایک بڑی پاپولیشن کی جو کارڈک کی جو نیڈز ہیں وہ ان کو کیٹر کرنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں پاکستان پیوز پارٹی کے علاوہ اور بھی دیگر جماعت دیں یہاں ہم اگر تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو چھ سیٹیں ہیں سبھائی اسیمبلی کی اور تین سیٹیں ہمیں نیشنل اسیمبلی کی دو سیٹیں متحدہ کومیومنٹ ہمیشہ ون کرتی ہے ایک سیٹ پاکستان پیوز پارٹی کے حصے میں آتی ہے اور وہاں اگر ہم دیکھیں سبھائی اسیمبلی میں تو چار سیٹیں متحدہ کے پاس ہوتی اور دو جو الیکشن تھی دوہزار اٹھارہ کی اس میں ایک ڈراب ایکٹ ہوا کہ جبار خان کو ایک سیٹ مل گئی اس بار اس سیٹ پر سابر قائم خانی صاحب کانٹیسٹ کر رہے ہوئی لیکن یہ وہاں ایک جو ہے مقابلے کا رجان نظر آ رہا ہے تو اس پر آپ کا اگر تجزیہ لیا جائے تو وہاں پہ کیا لگتا ہے آپ کو کیا جبار خان وہ سیٹ نکال سکیں گے دیکھیں اگر آپ جبار خان والی سیٹ کی بات کر رہے ہیں یا اس کو انیلائز کرنا چاہتے ہیں تو اور ایمکیوم کی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ چار سیٹیں ان کے رئے ہیں اگر آپ اس طرح دیکھیں گے تو آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا آپ دوزار دو میں دیکھیں تو ایسا ہی ایک اپسٹ ایمکیوم کے ساتھ دوزار دو میں بھی ہوا تھا جو کہ شہر کی سیٹ پہ ہوا تھا اس وقت کی وہ سیٹ پی ایس فورٹی فائیو کہلاتی تھی جو مجلس عمل کے کینڈیٹ عبدالنمان راجبوت نے ہرا دی تھی ایمکیوم کے اس وقت کینڈیٹ ہوتے تھے مروم فاروق قریشی وہ ہار گئے تھے اسی طرح آفتاب شیخ صاحب جو بہت سینئر آدمی تھے ایمکیوم کے وہ ایمکیوم کے فیکٹرز میں جائیں گے تو اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے کہ ایمکیوم کی سائٹ سے اگر آپ گفتگو کریں یا ان کی تھوڑی سی چیزوں کو پروب کریں تو آپ کو پتہ چلے گا ان کے اپنے کچھ ارگنیزیشنل میٹرز تھے دوزار دو میں جس کی وصے علوس کر گئے تھے اور اسی طرح کا سین جببار خان والی سیٹ پہ دوزار اٹھارہ میں نظر آیا کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا پولٹیکلی اور اسٹڈی کریں تو آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ دوزار اٹھارہ والی جو ایمکیوم ہے وہ ایک دوسری ایمکیوم تھی جو کہ فیلڈ میں موجود تھی دوزار سولہ میں ظاہر ہے علتا حسین صاحب کا جو اپیسیوڈ ہوا آگست کے اندر اس کے بعد ایک نئی ایمکیوم نے جنم لیا ایک طریقے سے اس فیکٹر میں پھر ظاہر ہے کہ دوزار سولہ میں ہی پیس پی کا ایک قیام عمل میں آ گیا تھا تو یہ ایک الگ سے ڈیوائیڈ تھا علتا حسین والا فیکٹر اپنی جگہ ایک موجود تھا پھر ایمکیوم ظاہر ہے کہ اس طریقے سے ارگنائزیشنل سیٹ اپ کے اندر موجود نہیں دی جیسے کہ وہ ہوا کرتی دی جو ان کا اپنا کہنا ہی ہے دوسری طرف آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے سائد پر جببار صاحب ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی جو حکومنہ جماعتی اس کے ساتھ وابستہ رہے اس کے ساتھ چلے آ رہے تھے مسلسل دوزار آٹھ سے وہ وہاں پر الیکشن لڑ رہے تھے اس سیٹ کے اوپر فائنلی وہ دوزار اٹھارہ میں اس سیٹ جیتے لیکن چھتیس سو کچھ ووٹ کے ساتھ وہ جیتے ہیں اب اگر آپ اس والی کامیابی کو تھوڑا سا انیلائز کریں گے تو ایمکیوم کا اپنا ویک ہونا پی ایس پی کا موجود ہونا الطاوسین والا فیکٹر پلس ایمکیوم کے جو اس وقت کینڈیڈیٹ تھے یونس گدی جو اس سیٹ پر لڑ رہے تھے میرے خیال ہے کہ وہ بھی کوئی بہت مضبوط کینڈیڈیٹ نہیں تھے اور کوئی بہت زیادہ پریزنٹیبل بھی نہیں تھے جس کو ایمکیوم نے وہاں پر فیلڈ کیا تھا تو ان سارے فیکٹرز نے ملا کے اور پلس جبار صاحب جو ظاہرے کے اپنا وہاں پر کام کر رہے تھے پیپلس پارٹی نے اس ایریا پر کچھ توجہ بھی دی تھی کوئی ڈیولپنٹ ورکس کی صورت میں بھی اور دیگر فیکٹرز کی وجہ سے بھی وہ سیٹ جبار صاحب کو گئی تو آج کی جو صورتحال ہے اس سیٹ کے پر ابھی یہ کانٹیسٹ باقیدہ انٹرسٹنگ نظر آ رہا ہے ایمکیوم نے وہاں پر سابر قائم خانی صاحب کو ٹکٹ دیا ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ ذاتی طور پر بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے قومی اسمبلی کی نشیس کے لیے کہ ان کو ٹکٹ قومی اسمبلی کا دیا جائے ایمکیوم نے یہ بہتر سمجھا کہ ان کو پی اے سکسی ٹو کے اوپر فیلڈ کریں وہ وہاں پر لڑائیں میرا خیال ہے کہ سکسی ٹو کے اوپر ایک اچھا کانٹیسٹ ہونے جا رہا ہے اسی طرح اگر آپ شہر کی سیٹ پر دیکھیں تو شہر کی سیٹ میں سابضا زبیر صاحب دستبردار ہو گئے پیپلز پارٹی کے حق میں ان کی ایجسمنٹ ہو گئی یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اسی طریقے سے عویس نورانی صدیقی صاحب جو میرے لیے بہت انٹرسٹنگ ہے اگر عویس صاحب کا فیکٹر دیکھیں یا سابضا صاحب کی وہ جس طریقے سے کرٹیکل ویو لیتے رہے پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے انہی کے ساتھ جا کے سیٹ ایجسمنٹ کی ہے اور عویس صاحب نے تو اس کے بدلے ایک سیٹ دو سو تیس جو کراچی میں اُلڑ رہے ہیں کورنگی والی سیٹ پہ ایمکی ایم کی آسیہ صاحبہ کے سامنے ان کے فیکٹر کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنا زیادہ ہیولی ٹلڈ کر جاتا ہے ووڈ دو سو بیس کے اوپر جہاں خود پیپلز پارٹی ایک نیا کینڈیڈیٹ لے کے آئیے وسیم راجپود جو کہ ایک بہت اچھی مالی پوزیشن کے ساتھ فیلڈ کے اندر موجود ہیں ان کا انڈسٹریل سیکٹر سے کے ساتھ بیک گراؤنڈ رہنے والے وہ پرانے پولٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں پولٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ان کے والد دوزار ایک کے اندر ایک غیر جماعتی بنیاد جو مشرف نے لوکل پورٹیز الیکشن کر آئے تھے اس کے اندر وہ یو سی نازم الیکٹ ہوئے تھے وسیم کا خود کا پولٹیکل بیک گراؤنڈ ہے بیسیکلی وہ بزنس مین اور انڈسٹریل سیکٹر سے وابستہ آدمی ہے پیسے کے ساتھ سے بہت زیادہ مضبوط سمجھے جاتے ہیں وہ اب وہاں پیپلز پارٹی کینڈیڈر ہیں اور ممکن ہے کہ وہ شاید سابزا زبیر صاحب کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہتر کیمپین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب الیکشن کے سین کیا ڈیولپ ہوگا فیبری ایٹ کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انٹریسٹنگ کانٹیس بہرحال وہاں پہ موجود ہے اور اس سے زیادہ انٹریسٹنگ کانٹیس جو ہے پی ایس سکسی ٹو کے اوپر آپ کو نظر آئے گا جو سابر قائم خانی اور جبار خان کے درمیان ہے حسین صاحب حسین صاحب انٹریسٹنگ تین دو ہوتے ہیدراباجی سیاست میں خاص طورتے ہیں جو کو باٹھ اور پی ایس باٹھ اور تککہ ہے باکستان پی ایس پارٹی جو جبار خان سامو ہے سابر قائم خانی صاحب جی سابر قائم خانی صاحب جی جے کا پرسنل پہن جی پی آرہا ہے انہ کا علاوہ ایمینے بھی رہی چکا ہے نایں گڑو گڑ انہیں جو کو تککہ میں پہن جو کم تھیلائے خاص طورتے ہیں مانون کے دلیور کروا انہیں کہے مانون کے تمام گنوں پسند کندہ انہیں جے بنسبت جبار خان جی جی کا پوزیشن آتے ہیں تمام گنی خراب نظر اچھے دی چھو جو جبار خان گزریل پنجن سالن میں کیم کسم جو نا ڈیولپمنٹ جو کو کم کرائے سکیو نایویری جو کو پبلک سا کو نیو ریلیشن بہتر رہیو تا ہی جی کو باٹ پی ایس باٹ جو جو کو تکک ہوں دو انہیں تیب جو کا الیکشن تھی دی وہ اب تمام گنی انٹریسٹنگ ہون دی کوشش کہوں تھا بے تجزیہ نگار صاحب گال بولجی کوشش کہوں شہرین سام گلائیں اساں کے کابی سولت نا پانی جی نا نوکری جی نا گٹر جی نا چاہ نا چاہ کاس نا کوکیر بودھانا وارو آجے وہ ایلیکشن یارو اچے دو سوناری خاپ بودھایو اہیں بھجو بجنا لیا پوری جنبا سانجا پاپاو چاچاو ڈاڈاو ماں ماں پر کم منیتے ہاں پو ادا بیڑا ہی پار ہوں دارے آسان چوندہ سائیں آسان گے لائٹ روڈ دے لگا رہا تھمبو وہ میں تھمبو ہیتے چیز آسان جنے 25 فارم لگے الگ ساں پاڑے میں آنہ ہوتے سڑے ہو آنے آسان پو پریشان ہو روڈ بلا کرنا آسان قرال موسیقی روڈ بلاρό موسیقی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فائم بھائی آپ کا بہت شکریہ دیکھیں الحمدللہ ہم کیونکہ پہلے بھی الیکشن کرتے آئے لیکن جس طرح کی غیر یقین سرورتحال میں اس الیکشن کو کنڈٹ کیا جا رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی دن پر دن سرورتحال بھی بدل رہی ہے ہدایات بھی بدل رہی ہیں ہمیں ایک بات کا افسوس ہے کہ جس زابطہ اخلاق پہ جس حدایت پہ تمام سیاسی پارٹیوں نے سائن کیے تھے متحدہ پاکستان تو اس پہ منوان عمل کر رہی ہے اور انتظامیہ کا بھی جو ہم پہ کوئی خاص ان کی ہے نظر کہ کوئی ہماری ایک چیز ہوتی ہے اس کو فورو ہٹا دیتے ہیں جھنڈے ہیں بینر ہیں پوسٹر ہیں لیکن باقی پارٹیوں نے جو کام کیا ہے جو ان کے بینر پوسٹر لگ رہے ہیں جس طرح وہ اپنے ماضی کے اختیارات کو ان تمام لائنوں کو چینلز کو یوز کر رہے ہیں جو انہوں نے بنائے تھے خاص طور پہ بلدیاتی سیٹ اپ پیوز فارٹی کا پھر پندرہ سال کی حکومت گیا جو انہوں نے آفیسرز کی ایک بھرمار کی وہ جس طرح ان کے لئے کام کر رہے ہیں تو دوہزار چوبیس کا الیکشن سندھ میں تو لگتا ہے کہ پیوز فارٹی نے جو دھونز دھمکی دھاندلی کی سیاست کا روائش سندھ میں دیا خرید و فروغ کی سیاست کا روائش سندھ میں دیا وہ یہاں پہ بھی ابھی عروج پہ لانے کی کوشش کریں گے باقی مجموعی طور پہ ملک میں جو الیکشن کی صورتحال ہے وہ تو دیکھیں بنتی جا رہی ہے تمام جو ہے مقابل آتے جا رہے ہیں جو بھی حریف ہیں آپس میں میدان سج رہے ہیں امید ہے اٹھ فروری کو پورا من پولنگ ہوگی اور ہمیں تو اپنے لئے بہت اچھی امید ہے یہ بتائے گا کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ پاکسن فیوز پارٹی نے ریگنگ اور یہ سارے ان کو جو ہے الیکشن کی جو ذابطہ اخلاق ہے وہ اس کے پر حمل نہیں گئے یہی بات وہ لوگ کر رہے ہیں چرجل انہم محمد صاحب کا بھی بیان سامنے آیا ہے جبار خان کا بھی آیا ہے کہ ان کو جو ہے صحیح طریقے سے الیکشن کیمپین نہیں چلانے دی جاری اور ساری سپورٹ ایم کیوں کو کی جاری ہے ہاں وہ اس لحاظ سے صحیح کہہ رہے ہیں کہ پچھلا جو انہوں نے بلدیاتی الیکشن لڑا ہے تو وہ تو انہوں نے ایسے لڑا ہے کہ گراؤنڈ بھی ان کا کھلاری بھی ان کے تماشائی بھی ان کے ریفری بھی ان کا گول کی پر جہاں وہ کھڑا کر رہے تھے وہیں گول کی پر کھڑا ہو رہا تھا مخالف تو کوئی تھا ہی نہیں مخالف ٹیم ہی وجود میں نہیں تھی تو افظائرہ ان کو تھوڑی مخالفت کا سامنے کرنا پڑھ رہا ہے خاص طور پر اب تو عوام ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں ہمیں تو اپنا کام بھی نہیں کرنا پڑھ رہا تو یہ جو الزامت لگا رہے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا آپ اپنا کینرہ لے کے نکلیں میں آپ کو پوائنٹس بتاتا ہوں کہ ابھی سارے شہر گھوم لے اب وہ پتہ چل جائے گا کہ وائلیشن میں کس کا کیا کردار ہے کیونکہ دیکھیں بلدیاد ان کے پاس ہے ہونا تو ہی چاہیے تھا کہ الیکشن سے تین مہنے پہلے میر ڈپٹی میر چیئرمنز کو موتل کیا جاتا اور وہاں پہ ایڈمیسٹریٹر لگائے جاتے تاکہ کہیں کسی کی طرف داری نہیں ہوتی اب الیکشن کمیشن کے پاس تو عملہ نہیں ہے وہ جب ہدایت دیتے ہیں کہ جا کے نا یہ فلاں جا کے بینر اور پوسٹر غرض لگے ہیں آور سائز کے لگے ہیں سرکاری بیلڈنگ سے پول سے لگے ہیں ان کو ہٹایا جائے تو جو عملہ جاتا ہے وہ تو انہی کا جاتا ہے انہی کے آرڈرز بھی جاتا ہے تو ان کو ہدایت ہوتی ہے کہ بھئی فلاں پارٹی کے چھوڑ دیں پیس پارٹی کے نہیں اتاریں اور آپ جو ہے صوبائے سے اپنے ایمکیوں والوں کے اتار دیں جس پیس سکسٹی ٹو سے آپ کانٹیسٹ کر رہے ہیں جبار خان سامنے جبار خان نے یہ دوہزار اٹھارے میں یہاں سے کانٹیسٹ کیا اور ون کیا تو یہاں پہ بات جو تجزیہ نگار کر رہے ہیں جو بات انیلسٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ بڑا ٹف مقابلہ ہونے جا رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے مقابلہ تو مقابلہ ہے ہم نے کبھی آسان نہیں سمجھا لیکن ہمیں تو مخالف کی کارکردگی نے اور ان کی گورنمنٹ کی بیٹ گورننس نے پورا فیلڈ سجا کے دے دیئے لوگ ان کو اپنے ہال آنے نہیں دینا چاہ رہے آپ دیکھ رہے ہوں گے پبلک ان کو پسند نہیں کر رہی ان کے پروگرام نہیں ہو رہے جبکہ ہمارے پاس تو عبام ہمیں بلا بلا کے خود پروگرام کر رہی ہے پہلے بھی ہمارا کوئی مقابلہ نہیں تھا وہ تھوڑے سے مارجن سے سیٹ ایمکیوم سے گئی تھی ونہا باقی پچھلے تمام سالوں میں ایمکیوم جیتی رہی ہے اب دوبارہ ہمیں امید ہے کہ لوگ ہمیں اپنا اعتماد بخشیں گے اور اللہ کے فضل سے ہم انشاءاللہ یہ سیٹ ضرور واپس حاصل کریں گے بہت شکریہ ناظرین تاں سابر قیم خانی صاحب جی گالبول بودی تو انہوں جو یہ چاہرہ ہے ایلیکشن جی سیاست ہے مقابلوں بھی ٹف ہے سامو جبار خان جی سامو مقابلہ پر جکہ آم جی کو تجزیو آئے آم جی کا گھال آئے ہوا یہ آئے جبار خان انہوں نے حلکے میں پنجن سالن تائیں کیم قسم جو کوب جکو آئے کم سر انجام نڈنو ناظرین تاں سیاست ہے خاص طورت ہے ادراباد جی ایلیکشن جی پی ایس سٹھے تھا ایم کیوں جو امیدوار ساجد مریض صاحب ساں گے جوائنڈ کرنے کا پچھتا آٹھوں تو کیے بیا تیاری کرنا ہے کیے صورتحال ہے سامو جی مہربانی تاں جی تاں ساں ہیں ٹائم نی نو کی بیا ایڈس ہو سجی صورتحال کے تینکیو سر مہربانی صورتحال سٹھی آئے ایلیکشن تھانکہ پر سب ایگری آئی ہوں انشاءاللہ اٹھ فروری تے ایلیکشن تھیں دا پر سورتحال گراؤنڈ ریالٹی آئے پیپل پارٹی اندرونی سندھ میں حاوی لگی پئی آئے توڑو پریشا ڈیولپ پئی کر آئے علاقے بیو بھی جمعات ہو آئے نا ساں کہیں جو نالو نہ تھا کھڑوں پر پیپل پارٹی کے بھی یہ ریاکٹ نہ کرن کھپے وہ انہی یہ کرے سیاست تے سب نی جو حق آئے اساں چون سیاست عبادت آئے آئیں مخلوق جی عبادت کرن گھر جے اساں بلکل پیش پیش آئے ہوں باقی انہی کے بیو رنگ نہ دی نو بھی جائے جے میں تاں گورمنٹ مشینری بھی استعمال کئے ہوتا پیسے جو بے درے استعمال کئے ہوتا اساں کے خبر ہے سندھ جو لٹیل پیسو تاں الیکشن تیہی ہندہ آئے پنج سال تاں کرپشن کرے انہی کھاپ ہوئے پوری الیکشن جی تیاری پکڑی نہ آئے یہ روی یہ بلکل غلط ہے تاں سندھ جا اندرونی سندھ جا کم کار کئے ہو تاں کہ اللہ پاک تمام سٹھن اوہدن تے رکھو سی ایم بی تمام جو آئے آئیں تقریباً سٹھن سٹھن اوہدن تے تاں پیپل پارٹی انجا نمائن دائیں پوئے سوالیہ نشان یو آئے آیا سندھ میں کم چھو نہ تھا آسان کے بدا جکو بھی کم کار تھے تو مرکز جو طرفہ تھے تو مرکز کرے پئی جکو مرکز جو کم ہے باقی اندرونی سندھ میں تعلیم تباہ ہے آئیں ہیں جکے ترکیاتی کم ہے جکے انسانن جا رائٹ سائن بلکل ہونن کے نتھا بیالی ناوہ جن آئیں جی تاں زیارہ پی ایس سٹھ ہوتاں جکو کانٹیس جام خان شورو صاحب کن بیا انہیں سامو تاں تاں کے کتروں مشکلات ہونے زیارہ پی ایس سٹھ جی کھنی گال کے ہوں اتے ایسا اگر عوامی مسلن جی گال کے ہوں پی اینڈو پانی گانڈا لبا ہے کافی علاقن میں روڈ رستہ ٹوٹل بھگل ہے ڈرینے جو سسٹم متاثرہ ہوتے تو اتے بنا دی سولو توں بلکل جو کائن مالوں کے مؤیسر نائن انہیں کا علاوہ اگر جی گال کے ہوں سیاست جی تو تاں اٹرکی ہے گراؤنڈ سہی ہے ورک کریں سر سب کا پہری ترکیاتی کمن جی حوالے ساں تاں کے بودھائیاں ہی ہیں سمجھو پی ایس سٹھ جکو ہے عد پورو تباہ لگو پہ ہوا ہے تاں میڈیا جی ٹیم ہکڑی حلے ماں تاں کے باقاہ دے گو ٹھن دیہاتن میں وزٹ کرائیں دوسرا تاں کے ایڑا منظر میں لندہ جی کا ہی عوام ہی سمجھو حیدر آباد جی پاسے میں نہ ویٹھی آئے بلکہ تھر میں ویٹھی آئے باقاہ دے گو ٹھن دیہاتن اڑا ظلم آہن نہ روڈ نہ رستہ نہ گھٹیوں تاں دیسو کتھے کتھے انہیں جا جی کے من پسند مانو ہوندھائن جی کے چووویک علاق انہیں جی آوسن تے چمچاگری کندھائن وہ انہیں جا کم تھن تھا باقی جو کو مخلص عوام ہے جی جا رائٹس ہیں آئے مائییں چوانت بے لوس تھی کرے خدمت کرجے وہ خدمت وارو حساب ہی نہ تھا یہ من پسند مانو جو کم کندہ باقی ہے اصا ہیار ایمکیو ایم جی پلیٹ فارم بھی ٹھو ہے ایمکیو ایم پاکستان جی پلیٹ فارم تھا موقع تو رو گھنوں پریش رائز جو بھی آئے جو جو ہوننوٹ پیسو ہے پیسے جو بے درگ استعمال آئے گورنمنٹی جی کا مشین ریہ ہے وہاں بھی کتے کتے ہی استعمال کند تھا پوے کتے اصا جے نظر میں اچھے تھی اصا نشاندہ ہی کئیوں تھا کتے اصا کے دوستنما اطلاعات ملن تھا آئیں کتے کتے یہ بھی مختلف جلسن میں یہ بودھائے ہوئے اصا کے اگر پیسند ووٹ خرید کرنوں پوے اصا کندہ سی لیکن مخالف کے اصا بلکل بھی اصا کھٹن بھی نہ دیندہ سی مخالف کے اصا ایترو ووٹ بینک دیندہ سی ہی ہر بھی انہیں جو یہی خیال ہے تا کھل ہم کھلا اصا لکھ کھا سوا ووٹ کھنوں دسو تکابر نکایو تکابر فیرون کے کتے جو کتے پو جائے ہوئے برحال ما یہی چوندوس خدا رہا انسانان جی عبادت کئیو اصا کے چونٹی ہوئے ہوئے انسانان جی عبادت جلے انسانان جی خدمت جلے انشاءاللہ اصا پورے جذبے ساں پہنجو کم کئیوں پیا انسانان جی عبادت جلے انسانان جی عبادت جلے ایترو اللہ جی ذات تے بروس ہوئے پہنجو پاڑتے این ایم کیو ایم پاکستان جی اصا کے سلیکٹ کئی ہوئے ای اصا کے انہی لائک سمدھو ہے اصا کے ٹک ایڈی نیا پی اے سٹھتے انشاءاللہ انہیں جی میار تے پورو لاندھا سی موسیقی موسیقی ڈیو ڈیو اچھا ڈیو ڈیو ڈنیے ڈیو 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 موسیقا 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 موسیقا